السلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کی ٹیچر مس فرحہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس ہم نے اپنے پچھلے سبق میں سورہ انفال کی آیت نمبر پندرہ سے سترہ پڑی تھی تو آج ہم آیت نمبر اٹھارہ سے اپنا سبق شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے آیت نمبر پندرہ سے سترہ کا آدھا کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں ہم نے اپنے پچھلے سبق میں یہ پڑھا تھا کہ جب کفار سے میدان جنگ میں مسلمانوں کا آمنہ سامنا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا ہدایت دی تھی تو بچوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں کفار سے آمنے سامنے ہونے کی صورت میں مقابلے میں ڈڑ جانے کی ہدایت دی تھی اور دشمن سے ڈر کر کسی بھی صورت پیٹ نہ پھرنے کی ہدایت دی تھی اس کے علاوہ بچوں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ کون سی دو صورتیں ہیں جن میں مسلمانوں کو جنگ کے دوران پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے تو بچوں وہ دو صورتیں تھی جن میں مسلمانوں کو جنگ کے دوران پیچھے ہٹنے کی اجازت دی گئی پہلی صورت کیا تھی کہ جنگی چال کے طور پر دوبارہ سے پلٹ کر دشمن پر حملہ کرنے کے لیے اور دوسری صورت واپس اپنے دستے کے ساتھ ملنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ بچوں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ڈر کر میدان جنگ سے پیٹ پھیرنے یا بھاگنے والوں کی کیا سزا ہوگی تو جو ایسا کرے گا اللہ کے سخت غزب سے دوچار ہو کر جہنم میں جائے گا اور بچوں آیت نمبر سترہ میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کفار کو کنکریاں مارنے کے بارے میں ذکر کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کفار کو ماری گئی کنکریاں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ جو کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماری تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہیں ماری بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے انہیں ماری تھی اور تم لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے خود ان کو قتل کیا تھا تو بچوں یہ ہمارے پچھلے سبق کی دور آئی تھی تو اب ہم اپنا اگلا سبق شروع کرتے ہیں ہم اپنا اگلا سبق آیت نمبر اٹھارہ سے شروع کریں گے بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے اگر تم فتح چاہتے ہو تو آگئی ہے تمہارے پاس فتح وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَا خَيْرُ لَّكُمْ دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آجاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدُوا اور اگر پھر نافرمانی کروگے وَلَنْ تُغْنِيَا أَنْكُمْ اور ہرگز نہیں فائدہ پہنچائے گی فِيْعَاتُكُمْ شَيْعَنْ وَلَوْكَ سُرَتْ تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے بچو ان آیات میں اس واقعی کی طرف اشارہ ہے کہ جب کفار کی فوج مکہ سے بدر کے لیے روانہ ہونے لگی تو ان کے سردار ابو جہل نے کعبے کے کلاف کو پکڑ کر دعا کی کہ اے اللہ ہم اسے جو حق پر ہے اس کو فتح نصیب کر لہٰذا اب تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم آئندہ اس طرح کی سازشوں سے باز آ جاؤ اور حق کا راستہ روکنے کی کوشش کو ترک کر دو تو بچو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک حکمی پیغام تھا یعنی اللہ تعالی نے کفار کو مخاطب کرتے ہوئے تنبی کی کہ اگر پھر بھی تم باز نہ آئے اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں دوبارہ سے اپنی سازشیں شروع کر دیں تو اللہ کی طرف سے تمہیں پھر اسی طرح شدید ترین عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا اور اس کے ساتھ بچو اللہ پاک نے کفار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے اپنے میار کے مطابق اب فیصلہ ہو چکا ہے کہ کون حق پر تھا اور کون حق پر نہ تھا بچو اب اگر ہم اپنی ایکسرسائز کا جائزہ لیں تو اس کا سوال نمبر تین کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبی کی گئی ہے یعنی کفار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکمی پیغام دیا گیا ہے بچو اس کا جواب وہی ہے جس کی تفصیل سے میں نے ابھی آپ کو آگاہ کیا بچو اب آپ نے ان آیات کو دوبارہ سے پڑھنا ہے اور اچھی طرح سمجھنا ہے اور اس سوال کا جواب اپنے الفاظ میں اپنی کوپی پر خود لکھنا ہے بچو آپ نے اپنی کوپی پر سب سے پہلے رکو نمبر لکھنا ہے اس کے ٹائٹل پیچ پر اور آیت نمبر گیارہ سے انیس لکھنی ہے اور رکو نمبر کون سے آپ کا سور انفال کا رکو نمبر دو ہے اس کے بعد اگلے صفحے سے آپ نے یہ الفاظ معنی لکھنے ہیں اور پھر اپنے ان تینوں سوالات کے جوابات اتارنے ہیں آپ نے اپنی کوپی پر بچو ان تینوں سوالات کے جوابات کی تفصیل آپ کو تینوں لیکچرز میں دی جاتا چکی ہے بچو اب آپ کو جو کچھ بھی پڑھایا گیا ہے اپنی سمجھ بودھ سے اسے اچھی طرح سے اچھے الفاظ میں اپنی کوپی پر اتارنا ہے آپ نے آج کے لئے اتنا ہی سبق تھا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ